نمسکار دوستو دوستو آپ کو میں جس دبا کے بارے میں آج بتانے جا رہا ہوں دوستو اس کو اکثر سبھی لوگ بس سمان مانتے ہیں اور اس کا کوئی بھی عوصدی کام میں نہیں لیتے دوستو بیسے تو یہ کسی بھی دبا کی کام میں نہیں آتی ہے دوستو لیکن اس کے اگر آپ فائدے جانیں گے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے دوستو دیکھ لیجے گا پیچھان لے گا یہ جڑی بوٹی دوستو آپ کے یہ آس پاس جرور ملتی ہوگی آپ کے کھیت کھلیان کے کنارے جہاں پر بھی ندی نالا ہوگا وہاں پر یہ اکثر اگ جایا کرتی ہے دوستو بڑا ہی عدو دبا ہے یہ اور دوستو اس کو توڑنے سے ہلکا سا اس میں دوستو دوسرا جانی کی پانی سے نکلتا ہے دوستو یہ دیکھے گا آپ تو آپ پیچھانے گئے ہوں گے اس کا نام ہے سدان سوہاگن دوستو یہ سدان سوہاگن ہے یہ دوستو بلائیتی آکڑا ہے اس کو بے سرم کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو بے حیاء بے سرم سدان سوہاگن بلائیتی آکڑا آدھی ناموں سے اس کو پیچھانتے ہیں دوستو اس کے پریوک سے ہمارے کسان بھائی انہی پرکار کے کیٹنا سک بنا سکتے ہیں جن کا اچھرکاو بھی فصلوں میں کر کے فصلوں کو کیٹوں سے بچا سکتے ہیں اور دوستو اس کے بہت سارے وینیفیٹ بھی ہیں آپ کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے دوستو ان کے فول دو آپ دیکھ رہے ہیں اگر ان کے فولوں کو لے لیتے ہیں اور دوستو ان کے فولوں کو لے کر کے اگر آپ پیس لیتے ہیں مکسی میں یا پھر سلوٹے پر یا کسی امام دستی کی سائتہ سے اور دوستو اس میں حلدی ملا لیتے ہیں اور سام کو اگر آپ سوتے سمیں اپنے چہے پر اس کو لگا لیتے ہیں گالک میں جہاں پر بھی داگ دھبے ہو جاتی ہیں کیل محاسی ہو جاتی ہیں جھرنیاں ہو جاتی ہیں تو ایسا کرنے سے بشیش لاب ہوتا ہے دوستو سام کو آپ لگا لیجئے گا اور صبح آپ دھولیجئے گا لیکن دوستو اس کا رس اس کے کچھ بھی آنکھوں پر نہیں پڑنا چاہیے اس بات کا بشیش خیال رہے دوستو بڑا ہی عدود ہوتا ہے دوستو جن کے سر میں گنج ہو جاتی ہے اور گنج میں جن کو پھوڑا فنسی یا گھاؤ ہو جاتی ہیں کافی تکلیف ہوتی ہے دوستو لیکن وہ گھاؤ جلدی نہیں بھرتے ایسی استید میں آپ صدہ سوہاگن کا پریوک کر سکتے ہیں دوستو کیسے پریوک کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا دوستو دوستو آپ کو لینا ہے پردیسی لانگلی پردیسی لانگلی لے کر کے آپ کو اچھی طریقہ سے ساپ پانی سے دھو لینا اور پھر کوٹ پیس کر کے چٹنی بنا لینا یعنی کی چٹنی کی طرح بنا لینا اور پھر اس گھاؤ کو آپ دھو کر کے کسی پھٹکری کے پانی سے یعنیم کے پانی سے اور اس کو بھر دینا اوپر سے اس بیہ سلام کا پتہ بہن دینا تو دوستو نام مٹنے والے گھاؤں میں یہ بڑا ہی عدبود ہوتا ہے دوستو کسی کسی کو کینسر ہوتا ہے تو کینسر کے گھاؤں جلدی نہیں بھرتے اور کینسر کے گھاؤں کو بھرنے کے لیے دوستو آر وید میں بہت ساری دبائیں ہیں جو آپ کے کینسر کو بھی ٹھیک کر سکتی ہیں اس کا ٹیٹمنٹ تو آپ بیت سے کرا ہی لیں اور جن کو ٹیٹمنٹ چلتا رہتا ہے آرام لگے لیکن گھاؤں نہ بھرے اس کے لیے ہم بتا رہا ہوں دوستو کینسر کے مریضوں کے لیے آپ کو دوستو لینا ہے دھتورہ دھیان سے سنیے گا دھتورہ کا پتہ کنیر کا پتہ رتنجوت کا پتہ کٹیری کا پتہ اور لینا ہے آپ کو دوستو بیسرم کا پتہ اور انڈی کا پتہ یعنی پتوں کو لے لیں ایک ایک پتے کے لے لیں سبھی کو اور لے کر کے کو اچھی طریقہ سے دھو کر کے کوٹ پیچھ لیں اور ایک لگدی کی طرح بنا لیں اور کینسر کے گھاؤں کو ساف سوچ رکھ کر کے باندھ لیتے ہیں تو دوستو کینسر کے گھاؤں میں کیڑی نہیں پرتے کینسر کا گھاؤں کا بکرت روپ نہیں ہوتا کینسر کے گھاؤں جلنی پکھنے اور بھرنے لگتے ہیں دوستو دیکھئے گئے یہ سادہ سوہاگن آپ اس کے ابھی تک اس کے لابوں سے انویگ رہے ہوں گے بنچت رہے ہوں گے میں بتا دے رہا ہوں دوستو جن کے انگلیوں کے بیچم بیچ میں جن کو پھوڑا فنسی یا گھاؤ ہو جاتے ہیں جس کو دوستو ہم نو گھیارہ بولتے ہیں یا جس کو کچھ اور بولا جاتا ہے آپ کی بھاسہ میں اس کو بھی دور کرنے کے لیے بڑا ہی عدود ہے دوستو اس کے پتوں کو لے اور پتوں کو لے کر کے آپ اس کو پیس کر کے اور کپڑے سے چھان کر کے اس کا رس اس میں نچو دیجئے رس اس میں لگا دیجئے دوستو ایک دو دن میں ہی گھاؤ بھر جائیں گے سوک جائیں گے مرجہ جائیں گے دوستو جن کو ادھیک تر آنکھوں کے اوپر ادھیک تر سوجن رہتی ہے جو یہ آپ کی بھوئیں ہوتی ہے بھوئیں تو بھوئیں میں اکثر سوجن آنی لگتی ہے تو سوجن کو دور کرنے کے لیے دوستو آنکھوں کو بچا کر کے بھوئیں کی اوپر جو مستق ہوتا ہے وہاں پر آپ سام کو سوتے سمیں بیسرم کا پتہ بھان دے ایک دو دن میں ہی سوجن ختم ہو جائے گی بڑا ہی عدود ہوتا ہے دوستو کسی کسی کو کمردد ہوتا ہے یعنی کمر سے تھوڑا اوپر اور پیٹ سے نیچے کمردد ہوتا ہے اس میں پتہ بھاننے سے اور شکائی کرنے سے برسو پرانک کمردد بھی کچھ ہی دنوں میں لاب دے دیتا ہے دوستو بڑا ہی عدود ہے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ویڈیو کو لائک کریں